وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے وَاتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ اس آیت میں مومنوں کے لیے تحدید ہے یعنی مومنوں کو ڈرائیا گیا ہے کہ سود وغیرہ جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ان کو حلال نہ جانے جو حرام قطعی کو حلال جانے گا تو ایسا کرنا کفر ہے اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اس جہنم کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے وَعَتِيُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا اللہ کا نافرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا وَعَتِيُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اپنے رب کی طرف سے بخشش حاصل کرنے کے لئے دوڑو وَجَنَّتٍ اور جنت کی طرف دوڑو یعنی جنت حاصل کرنے کے لئے دوڑو کوشش کرو توبہ کر کے فرائض واجبات سنت مؤکدہ ادا کر کے عبادات بجالہ کر اور عمل میں اخلاص اختیار کر کے مغفرت حاصل کرو اور جنت حاصل کرو وَجَنَّتٍ اَرْدُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْدُ اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی میں سب آسمان و زمین آ جائیں وہ اتنی چوڑی ہے کہ سارے آسمان و زمین اس میں آ سکتے ہیں وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ پرہیزگاروں کے لئے تیار رکھی ہے یہ جنت کی وسط کا بیان ہے اس طرح بیان ہے کہ لوگ سمجھ سکیں کیونکہ انہوں نے سب سے وسیع چیز جو دیکھی ہے وہ آسمان و زمین ہی ہے اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین کے طبقے طبقے اور پرت پرت بنا کر جوڑ دیے جائیں یعنی ساتوں آسمان کو ایک سید میں کر دیا جائے اور انہیں جوڑ دیا جائے ساتوں زمینوں کو ایک سید میں کر کے جوڑ دیا جائے اور سب کا ایک پرت کر دیا جائے تو بھی جنت اتنی وسیع ہے کہ اس کی چوڑائی کے اندر یہ سارے آسمان و زمین آ جائیں جب چوڑائی کا یہ عالم ہے تو لمبائی کا کیا عالم ہوگا اعدت للمتقین جنت متقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے اور اوپر فرمایا اعدت للكافرین جہنم کی آگ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے ان دونوں آیتوں سے ثابت یہ ہوا کہ جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہیں موجود ہیں الذین ينفقون فی السرائی والدرائی متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں بخاری و مسلم میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا یعنی اللہ کی راہ میں دو تمہیں اللہ کی رحمت سے اور ملے گا بعض لوگ جب پریشانی آتی ہے تو بلائیں دور کرنے کے لئے صدقہ کرتے ہیں لیکن خوشی کے موقع پر وہ صدقے اور خیرات سے غفل ہوتے ہیں متقی لوگ ایسے نہیں ہوتے بلکہ متقی لوگ خوشی میں رنج میں ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسی طرح دنیا میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا عام طور پر دستور یہی ہے کہ جب پریشانی آتی ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جب فراوانی ہے خوشی کا موقع ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں لیکن متقی لوگ ایسے نہیں ہوتے وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں والکاظمین الغیضا متقی لوگ غصہ پینے والے ہیں وہ غصے کو برداش کرتے ہیں اور پی جاتے ہیں بخاری شریف کتاب العدب باب الحذری من الغدب باب نمبر 76 عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ اَوْسِنِي اِس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کی کہ مجھے نصیت فرمائیے قَالَ لَا تَغْدَبِ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کر فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْدَبِ اسے بار بار یہ سوال کیا آپ نے فرمایا غصہ نہ کر یعنی وہ کہتے رہے کہ مجھے نصیت فرمائیے اور آپ نے بار بار یہ نصیت فرمائی غصہ نہ کر شکریہ